السلام علیکم ناظرین کرام میں آمیل ناصر باختیار تلسمات قدیمی کی طرف سے آج ایک بار پھر آپ دوستوں کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں لاکوں کروڑوں درود و سلام ہو حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیارے دوستوں بہنوں اور بائیوں آج کا یہ ویڈیو یا لطیف یا قیوم یہ محبت کے بارے میں ہیں یہ محبوب کو حاضر کرنے کے بارے میں ہیں یہ اپنے محبوب کے دل میں محبت ڈالنے کے بارے میں ہیں خاص کر وہ محبوب جو چھوڑ کے چلا گیا ہو جو گھر چھوڑ کے چلا گیا ہو جو ناراض ہو کے چلا گیا ہو پیارے دوستوں بہت سے بہن بائی مجھے میسج کرتے رہتے ہیں کال کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں لڑکی پسند آئی ہم نے لڑکی کے دل میں محبت ڈالنا ہے لڑکے کے دل میں محبت ڈالنا ہے مطلب اور غرض کے اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ ناجائز کام کے لیے ناجائز محبت کے لیے ہم کون سا ایسا وظیفہ کرے جس سے ہمارا کام ہو جائے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ناجائز کاموں کے لیے آپ لوگوں نے ذکر وظیفہ بلکل نہیں کرنا پیارے دوستوں نفسیاتی خواہشات پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اسماع الحسنہ کے لیے یا قرآنی آیتوں کو پڑھنا بلکل بھی صحیح نہیں ہے بعض اوقات اکثر دوست جب رجتوں میں آ جاتے ہیں جس پر جنات ہٹیک کر لیتے ہیں جس کے دلوں میں جنات وسوسے ڈال لیتے ہیں اس کے بعد وہ پشیمان ہو جاتے ہیں کہ کاش کہ ہم ایسا نہیں کرتے اکثر لوگ ناجائز کاموں کے لیے ذکر وظکار کرتے ہیں وہ ایسے ذکر کا انتخاب کرتے ہیں ایسے آیتوں کا انتخاب کرتے ہیں جو کہ بہت ہی غلط بات ہے ناجائز کاموں کے لیے ذکر وظکار اور ایسے اسماع الحسنہ کا آپ نے بالکل انتخاب نہیں کرنا ذکر وظکار جیسا کہ یا لطیف یا قیوم جو آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے یہ آپ اپنے بہن بائیوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہو اپنے والدین کے لیے بھی پڑھ سکتے ہو شوہر اپنے بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے بیوی اپنے شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے اسی طرح اپنے ناراض بہن بائیوں کے لیے اپنے ناراض رشتداروں کے لیے جو ایک دوسروں سے ناراض ہو یا آپ سے ناراض ہو یا وہ رشتدار جو ایک دوسروں سے دشمنیاں رکھتے ہو وہ بہن بائی جو ایک دوسروں سے دشمنیاں رکھتے ہو ایسے دشمنی ختم کرنے کے لیے اور ان کے دلوں میں محبت ڈالنے کے لیے اس عمل کو کیا جاتا ہے میں بار بار اس لیے منع کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آسمال حسنہ یا ذکر و اسکار ناجائز کاموں کے لیے اس لیے نہیں کرنا کیونکہ ان کا ریزلٹ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے غرض کہ اس عمل کے کرنے کے بعد آپ ضرور بڑے سے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے اس لیے میں بار بار منع کرتا ہوں اور میں ناجائز کاموں کے لیے اس کا اجازت بالکل نہیں دیتا اس کا اجازت صرف اور صرف جائز امور کے لیے کیونکہ بارہ دن کے اندر اندر یہ گارنٹیڈ اور ہر عالم میں کام کرنے والے عمل ہوتے ہیں جس طریقے کار سے میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں اگر آپ لوگ اس طریقے کار سے اس پر کام کرو گے تو میں بارہ دن کی گارنٹی دیتا ہوں کہ بارہ دن کے اندر اندر آپ لوگوں کے مسئلے و مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ آج کل میں زیادہ تر کوشش کروں گا کہ وظیفے پر بھی بات کروں کیونکہ بہت سے ایسے بہن بائی ہے جو تعویز و تلس ہم استعمال نہیں کرتے وہ مجھے یہ کہتے رہتے ہیں کہ آپ وظیفے پر بھی کام کیا کریں تو جو وظیفے میں آپ لوگوں کے لئے شیئر کرتا ہوں اسے آپ ضرور ڈاؤنلٹ کریں اس ویڈیوز کو لاس تک آخر تک ضرور دیکھے گا کیونکہ ہر ویڈیو میں میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لئے ایسے ٹپ اور معلومات شیئر کروں جس سے آپ لوگوں کو فائدہ ملے پیارے دوستوں یا لطیف یا قیوم یہ وظیفہ عملیات کے میدان میں بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے اگر آپ محبت کا کام کرنا چاہتے ہو تو آپ نے اگر یا لطیف یا صرف یا ودود پڑھنا ہو تو اس کے ساتھ یا حی یا قیوم یا صرف یا حی یا قیوم لگا سکتے ہو اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کا عمل ہوگا اس سے اس کو بوسٹ طاقت ملے گی جب آپ کے عمل کو طاقت ملے گی تو وہ جلد سے جلد کام کرنا شروع ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جیسے یا لطیف یا قیوم اس کا صرف ایک ہی خادم آتا ہے یہ بات یاد رکھئے گا کہ اس کے دو خادم نہیں ہوتے جس طرح یا حی یا قیوم کا ایک ہی خادم ہوتا ہے یا لطیف یا ودود کا ایک ہی خادم ہوتا ہے اللہ حسامت کا ایک ہی خادم ہوتا ہے اسی طرح یا رحمان یا رحیم کا ایک خادم ہوتا ہے تو یا لطیف یا قیوم کا بھی ایک ہی خادم آتا ہے یہ خادم اتنے طاقتور اور مضبوط ہوتے ہیں کہ یہ آپ کا ہر کام منٹور سیکنڈو کے اندر اندر کر لیتے ہیں پیارے دوستوں عملیات کے میدان میں اگر آپ عملیات کرنا چاہو آپ لوگوں کا خدمت کرنا چاہو تو اس کے ورد کا طریقہ کار الگ ہے اگر آپ ایک کام لینا چاہو اپنے محبوب کو عذر کرنا چاہو اپنے محبوب کے دل میں محبت ڈالنا چاہو تو اس کا طریقہ کار الگ ہے اس بات کا آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے تو دوستو اپنے محبوب کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے اپنے محبوب کو حاضر کرنے کے لیے سات سمندر پار محبوب کے دل میں محبت ڈال کر اسے کینچ کر لانے کے لیے اس عمل کو کیا جاتا ہے اگر آپ کا محبوب پتر دل ہو اور اس پر کبھی عمل اثر نہ کرتا ہو اس پر کسی قسم کا ورد اثر نہ کرتا ہو وہ اتنا مغرور ہو اتنا مغرور ہو کہ وہ آپ کا نام لیتا ہو تو آپ نے پھر یہ عمل کرنا ہے یا آپ نے اس صورت ہی عمل کرنا ہے کہ عملیات کے میدان میں آپ دوسرے عمل میں بالکل ناکام ہو چکے ہوں یہ عمل یا لطیف یا ودود محبت کا جو عمل ہے یہ محبت کا میدان میں اول بھی ہے اور محبت کے میدان میں آخر بھی ہے پیارے دوستوں میں پھر آپ لوگوں سے اتجا کرتا ہوں کہ عملیات کے میدان میں کوشش کیجئے گا کہ ناجائز کاموں سے دور رہیے گا طریقے کار یہ ہے کہ جمعیرات کے رات آپ لوگوں نے اس عمل کو بارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود پاک و صاف ہو کر باوضو ہو کر آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھنا ہے اور مو اپنے مطلوب اپنے محبوب کے گھر کے طرف کر کے اس عمل کو پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد جب آپ بارہ سو مرتبہ پڑھو گے تو آپ نے اپنے پاس تین عدد اگربتی رکھنی ہے پھر آپ نے ان تین عدد اگربتی پہ پھونک مار کر اس کو روشن کرنی ہے جلا دینی ہے جب آپ تین عدد اگربتی جلا ہوگے تو آپ نے پھر بائیس مرتبہ اپنا مقصد دورانہ ہے کہ فلام بن فلام کا محبت شدید ہو فلام بن فلاند کے ساتھ یہ آپ نے بائیس دفعہ یہ عمل کرنا ہے پیارے دوستو بارہ دن کے اندر اندر گارنٹی سے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا کام ہو جائے گا اگر کام نہ ہو تو آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو پیارے دوستو اگر آپ لوگوں کو اجازت کی ضرورت ہو تو کومنٹ بوکس میں کومنٹ کیجئے گا میں آپ لوگوں کو ضرور اس کا اجازت دوں گا اگر عملیات کے کسی بھی طرح کی رہنمائی کی ضرورت ہو تو کومنٹ بوکس میں کومنٹ کیجئے گا عملیات کی رہنمائی کے لیے آپ لوگوں نے کار نہیں کرنا اور نہ ہی وارٹسپ پر رابطہ کرنا ہے کیونکہ میں ویڈیوز پر بھی آپ لوگوں کو سمجھاؤں اور کومنٹ بوکس میں بھی سمجھاؤں اسی طرح واتس اپ پر بھی سمجھاؤں تو اتنا ٹائم میرے پاس نہیں ہوتا پیارے دوستوں کومنٹ بوکس میں کومنٹ کیجئے گے خاصوصاً وہ دوست وہ بہن بائی جو رات کے وظیفے میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو درود شریف کے حلقے میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ بھی کومنٹ بوکس میں کومنٹ کریں درود شریف کے حلقے میں شامل ہونا کیلئے خاصوصاً وہ دوست وہ بہن بائی جن پر کالا جادو ہوئے ہوں جن پر بندشے ہوئے ہوں وہ ضرور اپنا نام کومنٹ بوکس میں کومنٹ کیا کریں میں آپ لوگوں کا نام درود شریف کے حلقے میں شامل کر لیا کروں گا جس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جس دوست بہن بائی کو میں درود شریف کے حلقے میں شامل کر لیا کروں گا اسی رات اس کو اس کام کے متعلق استخارہ ضرور آئے گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اپنے لئے بھی دعا کرتے رہے گا ہمارے لئے بھی دعا کرتے رہے گا ہم آپ کے لئے دعا کرتے رہیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے شریر جدوگروں بدبخت جنات اور بدبخت شیعتین کے نظر وقت سے خاص کر ان بہن بائیوں کو اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا جو اسپتالوں میں پڑے ہیں جو گروں میں پڑے ہیں جو لا علاج ہے جو مدد کے منتظر ہے پیارے دوستوں اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل مت بولیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلیگرام اور سوشل میڈیا کی آکاؤنٹس میں آمین سم آمین اللہ حافظ موسیقی